اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن پر تصف دنیا برسے ہمارے تمام ویورز کو ہماری مٹنائی کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز جیسے کہ آپ کو صبح کی ویڈیو میں ایجوکیٹ کر دیا گیا تھا کہ مارکٹ میں پمپ اینڈ اپ ہمیں سی پی آئی رپورٹ آنے سے پہلے لازم دیکھنے کو ملے گا تو اگزیکلی مارکٹ کا بہیویر یہی رہا مارکٹ نے ٹو ٹائم ریکوری کی جو پانچ بجے کے قریب ریکوری تھی وہ بہت سلو تھی لیکن آفٹر دیٹ جو پاکستان کے آپ یہاں ایشین ٹائم کے اکورڈنگ دیکھیں تو نو بج کے پانچ منٹ پہ جو ریکوری ہوئی وہ ایسی ریکوری تھی کہ جیسے مان لے کے مارکٹ میں کریش ہوا ہی نہیں یعنی کہ بی ٹی سی نے جو پندرہ سو ڈالر کا کریش کیا تھا صبح کی مارکٹ میں وہ پندرہ سو ڈالر کی ریکوری ہوئی مارکٹ نے ہمیں قریب چالیس منٹ کا سٹے دیا چالیس سے پنتالیس منٹ کا اور یہاں پر جو ریزسٹنس تھی وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی یعنی کہ صبح کی مارکٹ جب ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی تو مارکٹ تمام کریش ملا کر نائنٹین تھاؤزن سیون فورٹی پر آ چکی تھی اور آفٹر دیٹ ایوننگ میں ہم نے کیا دیکھا کہ مارکٹ میں صرف سو دو سو کی ریکوری ہوئی اور سو دو سو کا کریش لیکن نو بجے مارکٹ دوبارہ سے ٹونٹی تھاؤزن سیون فورٹی پر آ کر کھڑی ہو گئی یعنی کہ صبح کے پرائس میں جتنی بھی کمی تھی کریش کی وہ یہاں پر کمپلیٹلی ایزیلی ریکور ہو گئی جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیے تھے یعنی کہ بائنگ کو لے کر اسے سیل کرنے کا ہمیں موقع ملا چالیس منٹ کے لیے دوستو اگر آپ آج مارکٹ میں ان تھے تو آپ نے یقیناً ایک سبردست پھرپور ٹریڈ کی ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپرینس نہیں ہے تو آپ نے آج کی مارکٹ میں دیفینٹلی ٹریڈ کر کے نقصان کیا ہوگا میں نے آپ کو دوستو میکسیمم ایڈوکیشن پروائیڈ کی تھی کہ سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے کنزیومر پرائز انڈیکس ریپورٹ سے پہلے مارکٹ کو منپلیٹ کیا جائے گا اور یہ ابھی بھی ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ سکس آر میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز یہاں پر جو ہم نے بائنگ کا رکھی تھی پہلے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اگر ہم اس وقت کہ کریش کی بات کریں دوستو تو اس میں بی ٹی سی کے پرائز میں پھر سے چودہ سو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے یہ نیو کریش ہے صبح کے کریش کی اکورڈنگ چودہ سو ڈالر اور کریش کر گئی ہے مارکٹ اور ہمارا یہاں پر دوستو جاتے جاتے مارکٹ نے بھلا کر دیا ہے کیونکہ ہماری جو صبح کی بی این بی کی سپورٹ اور ریزسٹنس تھی دوستو وہ تھی تین سو گیارہ سے تین سو اڑتیس ڈالر یعنی کہ تھری الیون ٹو تھری تھرٹی ایٹ اب یہاں پر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے ایک سبق آمیز ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بی این بی نے ہائی لگا دیا تھری ایٹی ایٹ کا جبکہ بائی ناس سٹیٹ کے مطابق اس نے ہائی لگایا ہے تری نائنٹی ایٹ کا تین سو اٹھانوے کا خیر ہم تری ایٹی ایٹ کو ہی یہاں پر لے کر چلتے ہیں تو ہماری آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس تھی تین سو گیارہ سے تین سو اٹیس ٹھیک ہے اب اٹیس کے مطابق آپ تو گھاٹے میں تھے اچھے خاصے گھاٹے میں تھے بی این بی نے ہائی لگا دیا بہت ہی بڑا ہائی یعنی کہ تین سو نوے ڈالر کا ہائی تو یہاں پر آپ سب دوست جو بی این بی کے ٹریڈرز ہیں جنہیں میں نے سیپرٹ ویڈیو بھی پروائیڈ کی تھی آج سے تقریباً تین دن پہلے گائز اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی یوٹلائز نہیں کیا تو مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کیونکہ یہ ساری سٹرگل میری آپ دوستوں کو ایجوکیشن پروائیڈ کرنے کے لیے ہے سو گائز یہاں پر بی این بی نے آج ایک ہسٹری کریئٹ کی ہے چار سو ڈالر کے قریب ہائی لگا کر تو آپ نے اس میں سے اور کچھ بھی نہیں تو ایٹی ڈالر ارن کی ہوں گے اگر آپ نے بی این بی سے ارننگ کی ہے تو آپ ڈیفنیٹلی آج کی مارکٹ میں دوبارہ سے اپنے کمنٹس جو آپ نے وہاں پہ فیلنگز محسوس کی جو آپ نے ارننگ کی وہاں کمنٹس میں آ کر ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں گے سو گائز صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ بہت ہی اہم ہوگی وہ ہے دوستو 255 255 ڈالر سے یہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے ذہن میں رکھئے گا 255 سے 330 ڈالر کے درمیان یہ مارکٹ اپنڈ ڈاؤن کرنے والی ہے یہ چھے گھنٹے بہت زیادہ اہم ہوں گے اور صبح ہے دوستو 9th of نیویمبر اور CPI سے پہلے یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب آپ جب موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوں گی تو آپ کو لگے گا جیسے کہ مارکٹ بلکل مٹی ہو گئی لیکن ایسا قطن نہیں ہے سو گائز اس طرح اگر میں سارے کوئنز کے اوپر آپ کو ٹائم دوں گا تو ویڈیو بہت دیر تک بہت لمبی ہو جائے گی تکر بنا دے گھنٹے کی ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوستو آنے والے دنوں میں بہت جلد ہم اس پہ لائف سٹریمنگ بھی کریں گے تاکہ آپ دوستوں کو اس کا لائف فائدہ ہو سکے لیکن ابھی میں اس کے لئے کوئی وعدہ نہیں کرتا کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہے ہم اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں لائف سٹریمنگ کے لئے سو گائز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکس آرپی کی بائنگ تھی وہ یہاں پر ہمیں ایکزٹ دے گئی کیونکہ جب نو بجے کا پمپ آیا تو ایکس آرپی نے ہائی لگایا فورٹی سیون ففٹی سیون کا یعنی کہ ہماری ساری بائنگ یہاں پہ سرخ روح ہو چکی ہے کارڈ این ہوگا اگر میں ہائی کھولوں گا اس نے بھی ہمیں پروفٹ دی چیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب صبح کی مارکٹ کے لئے اوبیس لئے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم کیسے ٹریڈ کریں تو میں کچھ ایک کوئن ایسے آپ سے شیئر کروں گا جو ہمیں اس منپلیشن میں بھی فائدہ دے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اپنی کچھ ٹریڈنگ پالیسی چینج کریں گے تاکہ آپ اس مارکٹ کا فائدہ لے سکیں سو گائز ابھی مارکٹ اگلے پانچ دن تک بھی ایسے رہ سکتی ہے کیونکہ سی پی آئی ریپورٹ کے بعد تیرہ تاریخ کو کچھ ایسے ڈیٹا اور بھی مصول ہونے والے ہیں جس کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ آئے گا اور ابھی ہم بات کریں گے پولیگون میٹک کی گائز پولیگون میٹک کی ہماری بائنگ تھی ون ون زیرو کی ایک اشارہ دس کی جس کے بعد مارکٹ ایک اشارہ ایک پہ چلی گئی مطلب ون پوائنٹ زیرو ون پہ ہائی اس نے لگایا ون پوائنٹ ٹوئنٹی کا ٹھیک ہے پولیگون سے بھی ہم ایگزٹ کر گئے اب بات کرتے ہیں سولانہ کی جس نے ناک میں دم کر رکھا تھا ٹھیک ہے سولانہ کی ہماری صبح کی بائنگ تھی دوستو بہت ہائی ایک تھی ٹوئنٹی نائن ڈالر کی ایک تھی ٹھٹی ون ڈالر کی سولانہ نے اتنا زبردست لو لگایا مطلب کہہ سکتے ہیں آپ کے تئیس ڈالر کا لو پورے اور ابھی ہم اسے دیکھ رہے ہیں تئیس اشارہ نوے پر تو سولانہ ہماری یہاں پر ٹریڈ کمپلیٹ کر گیا آپ اگر سمارٹ انف ہیں تو آپ نے دیفنیٹلی یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ چند ریڈ کی ہوگی سو گائز ابھی صبح کی مارکٹ کے لیے سولانہ جو ہے شورٹ ٹریڈ کے لیے بیٹر رہے گا اور یہ کسی بھی وقت کوئی بھی کوئن اب کتنے بھی پرائز کا لو لگا سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو سولانہ سترہ ڈالر سے بائیس کے دربیان ٹریڈ ہوگا ٹھیک ہے سترہ سے بائیس کے دربیان اس کی سپورٹ ہے اور آج کی ویڈیو میں دوستو میں چند ایک کوئن آپ سے شیئر کروں گا جن کے ہمارے ٹارگٹ اچھی ہو گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ نو بجے کے پمپ پہ اگر آپ سوئے ہوئے نہیں تھے آپ نے احمد ہار کے دل چھوڑ کے مارکٹ چھوڑی ہوئی تھی تو یقیناً آپ نے بہت برا اپنا لوز کر لیا ہے سو گائز پول کارٹ روٹیس تا اونلی کوئن جس میں بڑا کریش نہیں آیا یہ لیکن ہمیں یہاں پر ٹریڈ بھی نہیں دے رہا اب بات کرتے ہیں گائز ایو ایکس کی ایو ایکس ہم نے بائن کر رکھا تھا سیونٹین پوائنٹ نائنٹی پہ اور ایک اس کی ہم نے بائن کرنی تھی سکسٹین پوائنٹ فیفٹی پہ سکسٹین پوائنٹ فیفٹی کے بعد ایو ایکس پندرہ ڈالر پہ چلا گیا اور جیسے مارکٹ نے پمپ کیا اس نے یونی سویب کی ہماری ایک بائنٹ تھی قریب سات ڈالر کی ایک تھی چھے اشاریہ باون ڈالر کی اور اس کے بعد مارکٹ نے جب ریٹرن پمپ مارا مغرب سے پہلے یعنی کہ پاکستان چھے پانچ بجے سے پہلے پانچ یا چھے بجے سے پہلے تو یہ سیونٹ پوائنٹ ٹوائنٹی فائف کا ہی لگا کر آیا یونی سویب سے بھی ایکسٹ ہو گئی اب بھی یونی سویب ہمیں چھے ڈالر پہ دیکھنے کو بھی رہا ہے سو گائز آفٹر دس سولانا یعنی کہ فرسٹ میں نے بی این بی آپ سے شیئر کیا ہے سیکنڈ سولانا اور تھرڈ is یونی سویب سولانا یونی سویب اور بی این بی سو گائز یونی سویب یوٹلائز ہو سکتا ہے اس مارکٹ میں فائف پوائنٹ فیفٹی سے فائف پوائنٹ نائنٹی تک کے درمیان جتنی اپنی آپ پروفٹ ان دو ویڈیوز ان دو سیشن کے درمیان رکھیں گے آپ کا اتنا ہی فائدہ ہوگا سو گائز لٹی سی کی ہماری ایک بائنٹ تھی سکسٹی سیونڈ ڈالر کی ایک تھی ہمارے پاس سکسٹی اے ففٹی نائن ڈالر کی ٹھیک ہے سکسٹی سیونڈ اور ففٹی نائن ڈالر کے بعد اس نے خائی لگایا سکسٹی نائن ڈالر کا سکسٹی نائن اور اس کے بعد آپ کی ساری یہاں پر ایجٹ ہوگی تو اسی طرح ہی دوستو تمام مارکٹ نے ایک اچھا بیہیو کیا اور اسی مارکٹ میں لٹی سی آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے لٹی سی کی دوستو بائنگ زون ہوگی فورٹی ایٹ سے ففٹی فور ڈالر کے درمیان اور لاسٹ ون کوئن جو یہاں پر سٹرونڈ بیہیو کر گیا آج کی مارکٹ میں دوستو وہ ہے چینڈ لنگ سیونڈ پوائنٹ فورٹی نائن پر اس کی جو لاسٹ سپورٹ بنی اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ہمارے پاس اس کی دو بائنگ موجود تھی آٹھ ڈالر کی آٹھ اشاریہ تیس کی ہائی اس نے لگایا ایٹ پوائنٹ سکسٹی سکس کا آٹھ اشاریہ چھہ سٹھ کا چینڈ لنگ سے بھی گائز ہماری ایکزٹ ہو گئی اب ہم یہاں پر فیلحال پالیسی چینڈ کر رہے ہیں اپنی تو آپ چینڈ لنگ کو یوٹلائز کریں گے یہ ہمارا پانچواں کوئن ہوگا جب میں آپ کو اس مارکٹ کے اگورڈنگ بتا رہا ہوں تو گائز چینڈ لنگ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے سکس پوائنٹ نائنٹی سے چھ اشاریہ نوے سے سات اشاریہ تیس تک ابھی یہ جو ٹوائنٹی ایٹ کا آپ ہائی دیکھ رہے ہیں یہ اس میں سے کریش ہو سکتا اور مارکٹ ایک دم پھر سے ریکاور کر سکتی ہے تو دوستو اسی طرح ہی آٹم میں ہماری یہاں پہ ٹارگٹ اچیف ہو گیا اور فردر ڈیٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیئر پروٹوکول میں جو کریش آیا ہے وہ بہت برا ہے بی سی ایچ کی دوستو یہاں پر ہماری ریکاوری ہوئی ایک ہم نے بائنگ کا رکھی تھی بی سی ایچ کی ایک سو سترہ ڈالر کی اچھا اب یہ بی سی ایچ نے دوستو ایک سترہ کا ہائی نہیں لگایا یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن ہم نے ایک سو آٹھ ڈالر کی بائنگ کی ون او ایٹ اس کے بعد اس نے ہائی لگایا ایک سو پندرہ ڈالر کا تو دونوں بائنگ کاؤنٹ کر کے بی سی ایچ نے ہمیں یہاں پر ایک بہت اچھی ٹریڈ دی صبح کی مارکٹ کے لیے بی سی ایچ یوٹلائز ہو سکتا ہے دوستو منیمم نائنٹی ٹو ڈالر سے نائنٹی نائن ڈالر تک یعنی کہ بانوے سے نینانوے ڈالر کے لیے آپ یہ چھٹا کوئن ہے جو یوٹلائز کر سکیں گے یہاں پر دوستو جن میں ڈریکٹلی کریش آیا ہے اور ریکووری کے کوئی چانس نہیں ہے میں وہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کیونٹی کو آپ اس مارکٹ میں بلکل یوز نہیں کریں گے فل کوئن کی دوستو ہمارے پاس ایک بائنگ وجود تھی وہ بھی یہاں پر ریکوور ہو گئی ابھی اچھا خاصا ڈاؤن کر گیا ہے سو گائز جو دوست سی ایچ سیٹ میں سے پروفٹ لے رہے تھے وہ صبح کی مارکٹ میں ہی الحمدللہ نکل گئے تھے اب سی ایچ سیٹ ٹوئنٹی سینٹ بھی آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹین سینٹ تک کا لوگ لگا سکتا ہے تو آپ ایٹین میں بائے کر کے ایک شوٹر ٹریڈ لے کر اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں اے پی ای میں ایک بڑا کریش ہے ریکووری ہوئی تھی اس میں سے لیکن ابھی آپ اے پی ای آئی سی پی کو اگنور کرتے ہیں لونگ ٹرم کے لیے یہاں پر ہمیں بھی بائیں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا ڈبل ای وی کی بات کرتے ہیں دوسرہ اب آپ اس کا پمپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس نے کیا پمپ دیا سو گائز ہمارے پاس ڈبل ای وی ای کی ایک بائیں تھی ایٹی سیون پوائنٹ ٹوائنٹی کی ستاسی اشاریہ بیس کی ایک ہم نے بائیں کرنی تھی ایک آسی اشاریہ نوے کی ہائی لگایا اس نے ٹیریکٹ نائنٹی کا اچانک اور اس کی مارکٹ ڈاؤن کر گئی سو ہم نے ایٹی ون پوائنٹ ایٹی والے سے بھی ان کر لیا اور ایٹی سیون والے سے بھی ان کر لیا اب اس کی مارکٹ ڈبل ای وی ای کی چوہتر ڈالر پہ آ چکی ہے سیونٹی فور پہ اب ہم اسے یوڈلائز کریں گے گائز پینسٹ سے ستر ڈالر کے درمیان سکسٹی فائی سے سیونٹی میں یہ ٹریڈ ہوگا سو گائز اگر بات کریں کیسی ایس کی اوکی بھی کی ان کی مارکٹ کے اکورڈنگ ان کی سیچویشن بہت اچھی رہی انہوں نے ٹریڈ کے اعتبار سے بہت ہی اچھا بیہیور کیا صرف اور صرف ون ون ڈالر کی ان کے پرائز میں کمی آئی زی کیش میں دوستو ہمارے پاس بائنگ موجود تھی اے فورٹی سیونٹ پوائنٹ ففٹی کی زی کیش نے ہائی لگایا فورٹی نائن پوائنٹ سیونٹی کا دو ڈالر کی ہمیں یہ ٹریڈ دے گیا اس کے بعد یہ کریش ہوا یاد رکھئے گا ٹارگٹ الحمدللہ یہاں پر اچیو ہو گئے اب یہاں پر جتنا بھی مارکٹ میں آپ ٹریڈ کرنا چاہیں گے دوستو آپ کو پلیز یہاں پر ایکٹیو رہ کے ٹریڈ کرنی ہوگی ورنہ بہتر ہوگا آپ ان دنوں میں ٹریڈ نہ کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پمپ اینڈ ڈمپ ایک ٹریڈر کی لائف میں خوشی سے اور بڑی مقدر سے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو ٹریڈر ہوتا ہے جس کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا وہ مارکٹ سے ایک روپیہ گین نہیں کر سکا تو اس کو یہاں پر ایک موقع مل جاتا ہے کہ اپنا لوس پورا کرنے کا سو گائز یہاں پر ایک منجہ ہوا ٹوکن یہ ایکس ای سی وہ ہمیں بتیس سینڈ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کرنٹ پہ بھائے کر کے تھرٹی فائف سینڈ پہ نکل سکتے ہیں کیونکہ بظاہری باتیں مارکٹ ریکوور کرے گی سو گائز بی ٹی سی صبح کی مارکٹ میں کتنا پمپ اینڈم کر سکتا ہے اس کے لیے آپ نے لاسٹ کا پوشن لازم دیکھنا ہے اس کے بغیر مارکٹ یہاں پر چلنے والی نہیں ہے گائز نیو کی ہمارے پاس آٹھ ڈالر کی بائنگ وجود تھی آٹھ شہر یا چالیس کی بائنگ وجود تھی نیو نے ہائی لگایا 8.50 کا تو دیفنیٹلی آپ یہاں پر ایک لیول سے زبردست ایکسٹ کر گئے اس کے بعد دوستو ٹی ڈبلیو ٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی خاصی کمی نہیں ہوئی اور بہت سے ایسے کوئن ہیں جو یہاں پر ایک منجہ ہوا بیہیویر دینے ہیں جس میں سے one of those is بی این ایکس سو گائز بی این ایکس is the only کوئن جس نے 140 کا ہائی low لگایا اور 150 کا ہائی دیکھنے کو ملا یعنی کہ انتہا ہو گئی اس کوئن کے مارکٹ کے اندر سمجھ لیں کہ اپنے جو ان کے اس کے پیر جی کتنے مضبوط تھے مارکٹ میں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیسے ٹریڈ دی تو دیفنیٹلی بی این ایکس کو بھی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں نیکسٹ ٹریڈ کے لیے اے آر بی میں دوستو کوئی خاص کمی نہیں ہوئی لہٰذا اس کی ہم نے آپ سے کوئی سپورٹ اور ریزسنس بھی شیئر نہیں کی تھی آفٹر دیٹ دوستو سی بی ایکس ہم نے بھائی کرنا تھا چار اشاریہ نوے پہ سی بی ایکس نے ریکووری کے بعد ہائی لگایا پانچ اشاریہ اٹھارہ کا فائی پوائنٹ ایٹین کا تو فائی پوائنٹ ایٹین کے بعد دوستو ہم اس میں سے ایگزٹ کر گئے اب آپ صبح کی مارکٹ میں اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں 3.80 سے 4.40 کے درمیان سو گائز آپ بی ٹی سی اور ایتریم صبح ہمیں کیا دن دکھا سکتے ہیں کتنی منپلیشن ہوگی اس کے لیے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی نے صبح سے لے کے اب تک جو پمپ اینڈ ڈم کیا اس میں پندرہ سو ڈالر کا جو کریش تھا وہ پندرہ سو کا ریکاور ہوا اور آفٹر دیٹ جو نیو کریش ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سو گائز نیو کریش اس کے اندر جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے قریب سترہ سو ڈالر کا ٹھیک ہے اور مارکٹ نے آج جو نیا ہائی لو لگایا ہے وہ ہے سترہ ہزار چھسسو تین ڈالر کا مارکٹ میں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً ایک ماہ پہلے میری یہ پریڈکشن تھی آپ سے کہ مارکٹ اس کی پندرہ ہزار کو ایک مرتبہ سال ختم ہونے سے پہلے ضرور ٹچ کرے گی تو ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ایکزیکٹلی دو ہزار پچیسو کا اور لو لگا سکتی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ پہ یہ آپ کے سامنے مارکٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا اب یہ جاننے کے لئے ہم بڑھیں گے فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز اب یہ فور اور کی کینڈل چارٹ میں ایک کینڈل ایسی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ مارکٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ دیکھیں آج آپ کے سیکھنے کا ایک بہت ہی اہم دن ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارکٹ پومپوئی نو وجہ کے قریب لیکن اس چار آر کی کینڈل میں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا میں بتاتا ہوں وہ کہاں دکھائی دے رہا ہے سو گائز یہ جو سیکنڈ لاسٹ کینڈل ہے یہ کتنے بجے کی ہے نو بجے کی کینڈل ہے مطلب کہ چار بج چار گھنٹے پہلے کی کینڈل اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیڈو اس کا کہاں تک گیا یہ دیکھیں اکیس ہزار تک مطلب ٹوٹل ہائیز کا رہا بیس ہزار اور سات سو نوے تک کہا ہی آیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیس ہزار سات سو نوے تک کہا ہی یہاں تک آ رہا ہے اور لو آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ ہزار چھ سو تک کا اب یہ دونوں طرف سے اس کینڈل کے پرائز اوپن ہے اب حیرانگی کی بات ہے جو اس کے آگے کینڈل بن رہی ہے وہ پن کینڈل ہے اچھا اب یہ پن کینڈل کیا ہوتی ہے یہ بڑے آپ نے کبھی میرے موہ سے یہ نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ ریئر کینڈل بنتی ہے یہ پن بیریش کینڈل ہے دونوں سائٹ سے اس کا جو پرائز ہے وہ اوپن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ صبح بھی یہی کچھ کرنے والی ہے ٹھیک ہے اب ذہن سے نکال دیں میں آپ کو تقریباً صبح کی ویڈیو میں میں نے دس بار یہ بات ریپیٹ کیے تھے ٹین ٹائم کہ سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے ایسا ہوگا بیکوز جس اس دا سیکنڈ لاسٹ ریپورٹ آف دا ائیر آفٹر دیٹ جو سال ہے وہ ختم ہو جائے گا سو گائیز اس مارکٹ میں ایسا نہیں ہوا گولڈ کی مارکٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے وہاں پر بھی پمپ اینڈ اپ چل رہا ہے اور گولڈ کے پرائز کو روک دیا گیا ہے وقتی طور کے لیے ظاہری بات ہے وہ ایک ایک فیزیکل بائن کرنے والا میٹل ہے تو وہاں پر اس کمولیڈی کو تو دوستو آپ تو اس طرح اگنور نہیں کر سکتے اچھا اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کینڈل کے ترمیان میں ہمیں ایک شیڈو بڑھا ہوتا دکھائی دے رہا ہے سو گائیز مارکٹ میں جو صبح کی میں نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی آپ کو یاد ہونی چاہیے سپورٹ تھی مارکٹ کی انیس ہزار تین سو نینیانوے پہ اگر سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ کریش کرے گی اور یہ کریش کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے سو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ سے میں ایک سپورٹ شیئر کروں گا بہت اہم ہے یہ سپورٹ صبح کے لئے سترہ ہزار چھے سو یہ اس کی سپورٹ ہوگی صبح کی مارکٹ کے لئے ٹھیک ہے اب ظاہری بائرہ دائرہ کار یہاں پہ بڑا ہو جاتا ہے سترہ ہزار چھے سو اس کی سپورٹ ہے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے سترہ ہزار چھے سو کی سپورٹ ٹوٹتی ہے گائز تو مارکٹ پندرہ ہزار کا لو لگا سکتی ہے یاد رکھئے گا یہ چیز اپنے ذہن سے مت بھولئے گا ٹھیک ہے اور مارکٹ کو ریکووری کرنے کے لئے کیا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیکھوں ریکووری کے لئے سب سے پہلے ہم نے انیس ہزار تین سو پہ آنا ہے نائنٹین تھاؤزن تھری انڈرڈ پہ یعنی کہ ہمیں وان تھاؤزنڈ کا پلاس چاہیے وان تھاؤزنڈ کے پلاس پہ مارکٹ پہ آپ بلیو کیسے کریں گے کہ اب یہ تو آپ کے ساتھ سیریس بیہیو کر رہی ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ اس کی نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس دیکھیں گے انیس ہزار تین سو پہ اگر انیس ہزار تین سو پہ نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس نہیں ہوگی یقین کر لی جائے گا کہ مارکٹ آپ کے ساتھ پھر سے پمپ اینڈ ڈمپ کا کھیل کھیلنا شروع ہو گئی اور بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے درمیان کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کبھی سبس لائٹ جل جاتی ہے اور کبھی ریڈ سو اس درمیان جو میں نے آپ کو شروع میں کوئن ریکمنٹ کیے میں یہاں پر پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں دوستو سب سے پہلے ہوگا LTC BCH یہ ہوگئے تھوڑے سے ہیوی پرائز کے اس کے پاس یونی سویب اور FTT ٹوکن بھی دوستو مارکٹ میں انٹر ہو چکا ہے پمپ اینڈ ڈمپ کرنے کے لئے سو اگر آپ چاہیں تو اس میں سے FTT کو اگنور بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس چوائس ہے LTC کی BCH کی اور یونی سویب کی کم پرائزز میں CHZ اور Matic کو اگنور مد کیجئے گا سو گائز دونوں بیہیویئر میں نے مارکٹ کے آپ کو بتا دیئے ہیں صبح کی ٹریڈ کے لئے آپ 17600 کی سپورٹ اگر ٹوٹتی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ٹریڈ روگ دیں کیونکہ ریپورٹ آنے تک تو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کی کینل چارٹ کی طرف سو گائز نوویئرن چارٹ آف ایتھیریم اگر صبح کے پرائزز کا ڈیٹھ سو ڈالر کا ایتھیریم کے اندر پمپ آیا لہٰذا جتنی بھی ایتھیریم کے اندر سٹرکچ لوگ ہمارے دوست تھے وہ سب یہاں سے نکل گئے سو گائز ہم آگے ہیں یہاں پہ فور اور کی کینل چارٹ پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیریم کے اندر بھی سیم صورتحال ہے مارکٹ کی یعنی کہ جو ہم نے کینل ڈسکس کی تھی بی ٹی سی پر سیم صورتحال یہاں پر بن رہی ہے اس کا ہائی جو دوبارہ اوپن ہوا یہ دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے یہ پلیز لاسٹ ایڈیا دیکھیں پندرہ سو نوے یہ سولہ سو ہے اور یہ پندرہ سو نوے تک اس کی مارکٹ گئی اور دوبارہ نیچے آگئی پھر اس نے لوگ کہاں کا لگایا بارہ سو چالیس بارہ سو پچاس کا سو اگلی کینل سیم ویسی بن رہی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ مارکٹ پھر سے اسی لیول پر ٹریڈ ہونے والی ہے اب اس کی جو سپورٹ ہے دوستو وہ ہوگی بارہ سو چالیس ٹویل فورٹی اس کی کریشنگ زون ہے مارکٹ اس کی ایتھیریم کی بارہ سو چالیس کو کریش کرتی ہے صبح تو ہمیں ایتھیریم نو سو نوے کا لو دکھا سکتا ہے نائن نائنٹی کا تو اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو یہ بہت ہائیلی رسکی مارکٹ ہوگی میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس مارکٹ کو یہاں پہ لیو بھی کر سکتے ہیں آپ اسے بیٹھ کے باہر سے تماشا دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کر کیا رہی ہے یہ ایک بہترین فرنڈلی مشورہ ہوگا آپ سب کے لیے تو نائن نائنٹی اس کا ایک لو لیول ہو سکتا ہے ٹریڈ کرنے کے لیے فردہ ڈیٹیل میں دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ دو گھنٹے بعد سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا مارکٹ کا رسک کا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے میں ابھی بھی آپ تمام دوستو کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہاں پر ٹریڈ کا ایکسپیڈینس نہیں رکھتے تو اس مارکٹ میں ٹریڈ نہ کریں پلیز میری آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کیونکہ یہ مارکٹ بہت زیادہ یہاں پر منپلیٹ ہو رہی ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے پمپ اینڈ اپ ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ اگنور کریں گے اگر آپ مارکٹ کو نہیں سمجھتے تو ٹریڈ کے لحاظ سے جونئر کوئیں جو ایتریم کے ساتھ پمپ اینڈ اپ ہو رہے ہیں دوستو وہ صرف اور صرف ہے ای ٹی ایس سوری ای ٹی سی ای ٹی سی میں آپ یہاں پر فیڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اور یاد رکھے گا ایتریم صبح کی مارکٹ میں نو سو نوے ڈالر تک کا لوگ لگا سکتا ہے اور ریکاوری دوبارہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایڈوگیٹ کیا تھا کہ یہ پمپ اینڈ ام ابھی اون رہے گا ویدر مارکٹ کا کلیر ہوگا سی پی آئی رپورٹ کے بعد اللہ حافظ